السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے پیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے اپنے ہم سے جن خوابوں کی تعویریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنے والے ہیں جن لوگوں کی خواب کی تعویر اس اپیسوڈ میں نہیں آ پائی ہے تو اس کی ایک بنیادی اور بیسک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خواب لکھنے کا طریقہ جو ہم بتاتے ہیں اس کو فالو نہیں کیا ہے جب آپ اس تنداز میں خواب نہیں لکھیں گے جیسے ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں تو پھر آپ کے خواب کی تعبیر بتانا مشکل ہوگا آج کا خواب ہے یہ کہتے ہیں حضرت میں رات کو استخارہ کر کے سوئی تھی اپنی ایک مشکل دعا کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اللہ میری اس دعا کو مانگنے پر راضی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے یہ دعا کر کے یہ استخارہ کر کے سوئی تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے سمندر تو اس کی تعبیر یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں محترمہ اگر آپ استخارہ کر کے سوئی تھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں یا اپنی کسی مشکل کے حل کے بارے میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مسئلے کے لیے اور جس مشکل کے لیے اور اپنی جس پریشانی کے بارے میں آپ نے استخارہ کیا تھا اللہ نے چاہا تو وہ پورا ہوگا یعنی وہ مقصد اور وہ آپ کا پلان جس کے لیے آپ عارضویں کر رہی ہیں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہی ہیں وہ کام اور وہ مشکل آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا اور مشکلوں سے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا اچھا خواب ہے اور آپ کے لیے اس نے مبارک بات ہے یہ کہتی ہیں سلام علیکم مفتی صاحب میرا نام فرہین ہے میری ایج انیس سال ہے میں ایک لڑکی ہوں میں نے آج صبح خواب دیکھتی ہوں کہ ویسے تو مامی پاگل بھی لڑکو بھی ہے خواب میں دیکھیں کہ مامی کے گھر کے سامنے ٹرین ہے ٹرین کے ڈبے میں گھر کا سامان بھرا رہی ہیں ماما مامی دونوں ہی مگر میرے پاس آتی ہیں اور ہڈے چاکو مارتی ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے یہ آگے مہترمہ آپ نے اخیر میں یہ معلوم کرنا چاہا ہے کہ آپ کے جسم سے خون نکل آیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جسم کا کسی کے مارنے سے جسم سے خون نکلنے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے والدین آپ کے لئے بہت بہترین زخیرہ ثابت ہوں گے آپ ان کی قدر کریں آپ کے والدین کے ذریعے آپ کو دینی اور دنیاوی فوائد خوب حاصل ہوں گے اس لئے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں اور ان کے خدمت کیا کریں یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میں شادی شدہ ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر والے میری دوسری شادی کر رہی ہیں اور ایسی لڑکی جس کو میں جانتا نہیں ہوں اور دیکھا بھی نہیں ہے خواب میں ہم بارات لے کر ادھر جاتے ہیں اور لڑکی کو لے کر آتے ہیں جس لڑکی سے میری شادی ہوتی ہے وہ نابی نہ ہوتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی محترم آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی مرضی کے بینہ دوسری شادی آپ کی کر رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کسی مشکل اور پریشانی سے گزر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں اور پریشانیوں کو والدین کی دعاوں کی برکت سے آسان فرما دے گا اس لئے آپ اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی مشکل اور پریشانی سے یہ کسی بھی طریقے کی ٹینشن سے نکلنے کے لئے ہمیشہ والدین کی دعا لیتے رہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے اور اسی طرح اس میں یہ بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کسی نیک عارضو اور دلی مقاسد اور دلی جائز تمنا کو بھی پورا فرمائے گا یعنی اچھا خواب ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں السلام علیکم افتی صاحب ہمارے گھر مزار کے قریب ہے اور میری ماں میری ماں سپنے میں دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور میری ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کو خیال کیوں نہیں رہے گھر میں زور سے بات کیوں کرتے ہو ہم سب نماز پڑھتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لوگوں کو کیوں گاؤں سے نکالتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی بدنامی ہوگی محترم آپ نے آپ کی والدہ نے جو یہ خواب دیکھا ہے مزار کے بارے میں اس کی تعبید یہ ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اور اتنا خیال کر لیں کہ اگر وہ کسی اللہ والے کا کسی نیک بندے کی قبر یا مزار ہے تو ان کے لئے وقتاً فوقتاً عصال سواب کرتے رہا کریں قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ان کو سواب پہنچا دیاں کریں اور اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ کے دھر میں کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس سے پڑوسی یا ایسی طریقے پر مزار والوں کو عذیت پہنچ سکتی ہے یا ان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں اور زیادہ کچھ نہ کریں گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور مرہوم اور مزار والے کے لئے سالے سواب کر دیا کریں اپنے گھر میں گناہ بلکل نہ کریں یہ کام آپ کو کرنا ہے کرنا کیا ہے عامالِ صالحہ کریں نماز کی پابندی کا احتمام کریں دروش شریف کسرس سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے اور ان عامال کے کرنے کی وجہ سے پھر اس طریقے کا خواب نظر نہیں آئے گا باقی آپ رہیں اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور مرضی اگر آپ کے لئے وہاں رہنے کی ہے تو آپ وہیں رہیں گے اور اگر ماہ اللہ آپ کو نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کوئی دوسرا سبب ظاہری سبب آپ کے لئے وہاں سے چلا جانے کے بنائے گا تب آپ جا سکتے ہیں باقی اس خواب کی منا پر یہ فیصلہ ہرگز نہ دیں اگلا خواب کہتے ہیں السلام علیکم میں یہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں دودھ کا دریہ دیکھا ہے اور دریہ برف تھا اور اس پر میں لیٹی ہوئی تھی پلیز رپلائی کریں محترمہ آپ نے خواب میں دودھ کا دریہ دیکھا ہے یہ خواب اچھا ہے اگر آپ نے دودھ کا دریہ دیکھا ہے اور آپ یا آپ کے گھر والے کسی مشکل کو لے کر پریشان ہیں تو اللہ اس پریشانی کو دور فرمائے گا اس میں یہ بشارت ہے رشتے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کاروبار کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا گھر میں گھر والے قرض دار ہیں تو اللہ انشاءاللہ جلدی قرض سے نجات نصیب فرمائے گا یا اگر کوئی بیمار ہیں تو اس خواب میں یہ بشارت ہے کہ جلدی آپ اس بیماری سے صحت اور شفا پالیں گے یا اسی طریقے پر اگر آپ اسٹوڈینٹس ہیں طالب علم ہیں علم حاصل کرنے والی ہیں تو آپ کی علم سے اور آپ کی مہنس سے اور آپ کے پڑھنے پڑھانے سے لوگوں کو قوم اور ملت کو بہت فائدہ ہوگا یہ آپ کے خوابوں کی تعبیریں ہیں دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اگر آپ بھی ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب اس انداز میں لکھیں کہ اس میں آپ یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب کس وقت دیکھا ہے دن میں یا رات میں یا رات کے کس حصے میں اور اسی طریقے پر جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے یہ بھی بتائیں کہ خواب دیکھنے سے پہلے استخارات کی نیت سے تو نہیں سوئے تھے اور اپنا نام بتائیں اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں جب آپ اس پروسیز کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے خواب کو ٹائپ کریں گے لکھیں گے ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھیجیں گے یا ہمیں اس جی میل پر بھیجیں گے جو آپ کی سکرین پر نظر آتی ہے ہر ویڈیو میں تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ